پانچ اگست کا دن بیٹ گیا مگر پاکستان کی سازشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا جمہو کشمیر میں دہشت گردوں کی ڈبل سازش کو ناکام کر دیا گیا جمہو کشمیر پولیس اور سینہ کے جوانوں نے محض بارہ گھنٹے کے بھیتر دو آتنک وادیوں کو مار گرائیا اور ساتھ ہی کئی ایک سیتالیس ڈھیرو کارتوس اور دہشت کے دوسرے سامان بھی برامت کیے گئے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان دونوں سازشوں کے تار ایک دوسرے سے جڑے ہو سکتے ہیں اور آتنک وادیوں کی کوشش پانچ اگست کے آس پاس بڑی سازش کو انجام دینی تھی جسے سینہ اور پولیس کے جوانوں نے نیست نابود کر دیا جمہو کشمیر میں ایک بار پھر آتنک وادیوں کی ساجش کو نستانابود کر دیا گیا سینہ اور جمہو کشمیر پولیس کے مشتہدی سے دہشتگردوں کے دو ناپاک پلان فیل ہو گئے پہلا ناپاک پلان راجہوری میں آتنک کے گھسپیٹ دوسرا ناپاک پلان سامبا میں ہتھیار سپلائی پانچ اگست کو آٹیکل تین سو ستر ہٹانے کی دوسری سالگرہ کے موقع پر پڑوسی ملک کی بوخلاہت کب ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پاک پرستاتنگ کی لگتار اس کوشش میں لگے ہیں کہ پانچ اگست کے آس پاس جمہو کشمیر میں کسی بڑی ساجش کو انجام دیا جائے مگر سوبے کے پولیس اور سرکشابل کے جوانوں نے دہشتگردوں کے تمام منصوبوں پر پانی فیر دیا پانچ اگست کی رات خوفیا سوٹروں کے ذریعے پولیس کو راجوری کے تھانا منڈی علاقے میں تین سے چار آتنک وادیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی جس کے بعد سینا اور پولیس نے رات میں ہی جوانٹ آپریشن چلایا اور سوبہ تک دو آتنک وادیوں کو مار گرائیا مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے سرکشابلوں نے دو ایک ایف 47 رائیفل اور کافی ماترہ میں گولیا بھی برامت کی ہیں پولیس اور سرکشابل کے جوان ابھی بھی علاقے میں سرچ آپریشن چلا رہے ہیں ایک طرف آتنکی سیما پار سے جمہو کشمیر کے علاقوں میں گھسپیٹ کی کوشش میں لگے ہیں تو دوسری طرف ان دہشتگردوں کے مددگار ان کی خاطر ڈرون سے ہتھیار اور دوسرے ضروری سامان سپلائی کرنے میں لگے ہیں جمہو کے سامبہ زلے میں سینہ اور پولیس نے بببر نالے سے دو پسٹل پانچ میکزین اور ایک سو بیس راؤنڈ کارتوس کے ساتھ ایک سائلنسر برامت کیا ہے جس کے بعد علاقے میں گھیرہ بندی کر پولیس اور سینہ کے جوان تلاشی ابھیان چلا رہے ہیں راجپورہ کے بببر نالے علاقے میں آج سبے سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے دراصل ڈرون کے ذریعے ایک کنسائنمنٹ یہاں پر ڈراؤپ کی گئی تھی جس کے بعد سرکشہ بلوں نے اسی علاقے میں سرچ اور کارڈن آپریشن چلایا اور ایک کنسائنمنٹ جو ہے وہ برامت کی گئی دو پسٹل پانچ میکزین ایک سو بیس راؤنڈ جو بلٹ کے ہیں وہ ریکاور کیے گئے ہیں اور ایک سائلنسر جو کی آئیڈی بنانے کے کام آتا ہے اس سمیں ہم اسی علاقے میں موجود ہیں جہاں پر سرچ اور کارڈن آپریشن چلایا جا رہا ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر ایک بڑی کامیابی جمہو کشمیر پولیس اور سرکشہ بلوں کو ملی ہے دیکھیں اس کو کامیابی تو مانیں گے لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ایریا بہت زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کنسائنمنٹ جو ہے کوئی اور جگہ پڑی ہو اس کے لیے ہم نے ایک سرچ آپریشن لانچ کیا ہے اشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ یہ ہتھیار اور باقی سازو سامان ڈرون کے ذریعے یہاں گرائے گئے ہیں جنہیں آتنگ بادیوں تک پہنچانا تھا یہ ڈرون ڈرابیم بھی ہوتا ہے جب کوئی اس کو کیری کر کے آگے پیچھے لے کے جا رہا تھا یہ سارا انیورسٹیکیشن کا بیچے ہے جہاں پہ ہر ایک خطرے کو جس کی اشنگ کا جتائی جاتی ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پولیس اور سینہ نے 12 گھنٹے کے بھیتر آتنگ بادیوں کی دو بڑی ساجش کو بھلے ہی ناکام کر دیا مگر ان کی ناپاک کرتوٹ ابھی رکنے والی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سرچ ٹیم پورے علاقے میں لگتار تلاشی احبیان چلا رہی ہے جمبو کے سامبہ اور راجوری سے انکت بھد ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر